دیو بند کی چھوٹی سی بستی میں ایک انار کے نیچے محمود استاد تھا محمود شاگرد تھا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ علیف بات آخا میں کیا تاریخ چھپنے والی ہے اور کیا آگے مونے والا ہے چند نفوس نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور اسلام کی حفاظت کے لیے اٹھارہ سو چونسٹھ میں ایک چھوٹا سب مدرس پہلے مدرسے نہیں تھے علماء تھے لوگ ان سے سیکھنے جاتے تھے اپنے اپنے طور پر ان کی اپنے اپنے درسگاہیں تھیں ایک اجتماعی نظام مولانا قاسل صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا اور اس چھپر کے نیچے سے ایک جماعت نکلی جو انہیں اس برے صغیر میں صرف اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ سات برے آزم اس کو پہنچانے کے نظام بنا دیئے ایک عجب قافلہ بزرہ یہ جو تمہیں گمبت ناظر آتا ہے سب زرنگ کا یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے انیس سو دو میں سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن سعود میں بنی حنیفہ اس کا تمہیں نظم بتایا ہے آج کا حکمران بنو حنیفہ میں سے ایک چھوٹی سی ریاست کی ترہیہ اس پر ان کے خرومت عبدالعزیز بہت بہت نیک آدمی بہت عظیم بادشاہ اس نے انیس سو دو میں ریاست کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا موڈل قائم کیا پھر انیس سو چوبیس میں اس نے مکہ فتح کی اور انیس سو پچیس میں مدینہ فتح کی اور انیس سو چھتیس میں سارا عرب فتح کر کے اس کا نام رکھا المملکہ تل عربیہ تل سعودیہ اور انیس سو انتالیس میں وہاں تیل نکل آئے انیس سو پچیس میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتا مستاخی بھی خرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی خرام ہے تو انہوں نے کہا جتنے نشانات ہیں سارے مٹا جاتے ہیں تو جنت البطی کے سارے نشان مٹا جاتے ہیں امہات المومنین کے صحابہ کے اہل بیت کے آل رسول کے سب نشانات تھے سب مٹا جاتے ہیں انہوں نے کہا یہ سبز گمت بھی توڑ دیا جائے قبر پر گمت بنانا منع ہے اور بالکل صحیح بات ہے منع ہے قبر پر گمت بنانا منع ہے تو توڑ دیا جائے جب یہ فتوہ پھیلا دنیا میں تو اس پر رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی تو سارے دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے تو ہندوستان سے بھی ایک وفت گیا 1925 میں تھا ہندوستان تھا اس میں ایک شخص ہے اس کا نام ہے شبیر احمد و عثمانی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اسی دیبند کا پڑا ہوا ہے جب واپس میں گفتگو ہوئی بھئی ہمارا مترجم ہمارا متقلم کون ہوگا تو ترک علماء بھی تھے عراق سے بھی تھے دوسرے جگہوں سے بھی تھے شان سے بھی تھے ہمارا ترجمان شبیر احمد ہوگا تو سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ مولو شبیر احمد صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں پر ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی وہاں مجھے ان کا سرہ ملا کے انہوں نے کس حدیث کو بنیاد منا کر دو گھنڈے بات بخاری شریف کے حدیث ہے بنائے کعبہ یہ عائش ہے لولا ان قوم کی حدیث احدر بالکفر اے عائشہ یہ تیری قوم جو ہے نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بناتا اس کا فرش نیچے لے جاتا میں اس کے دو دروازے بناتا ایک داخل ہونے والا ایک باہر نکلنے والا اور میں حکیم کو اس میں شامل کر دیتا لیکن مجھے خطر آئے کہ یہ بگڑ جائیں گے اس حدیث کو بنیاد بنایا اور دو گھنڈے بات کی اور علماء نجد ایسے بٹھوئے تھے سر جتا تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی ہندی کو جواب دو ہندی کو جواب دو کہنے کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں کہ پھر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے اس سب زمت کو باقی رکھا جائے گا یہ برے صغیر کے علماء کی طفیل یہ کمبت کھڑا ہے ہاں اسی کافلے کے آخری افراد میں تھے سر پراز کان رحمت اللہ تعالی علیہ آئے شاک گئے وعد آئے فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبہ لے کر لیکن اب تو چراغ رخ زیبہ سے بھی نظر نہیں آتا یہ ہمارے نوجوان بس پدر بن سلطان بود پہ خوش بیٹھیں ہمارے آقابر ایسے تو خود بننے کی کوشش نہیں کرتے ہاں ہاں میرے بھائیو یہ تو ایک ایک فرد کو خود محنت کرنی پڑتا فرد یوں نہیں تیار ہوتے جان جوکھوں میں پڑتی ہے تب جا کر شمیں جلدی ہیں کتنے پروانوں کا خون ہوتا ہے کتنی شمیں پگلتی ہیں تب جا کر صبح ہوتی ہیں ہمارے تو چاڑتی ہے کے بارے دائی ہمارے تماما